اسلام علیکم آج کی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایک نیا کوریڈور جو کہ دنیا کے اندر وجود کے اندر آ رہا ہے آپ لوگوں پتا ہوگا کہ آج سے دس سال پہلے چائنہ نے اپنا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو دیا تھا جس کے تحت چائنہ جو ہے مختلف کنٹریز کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا تھا ایک نامک ایکٹیویٹی جنریٹ کرنے کے لیے ساؤتھ ایشیا میڈل اسٹرن نیشنز یورپ ایون سینٹرل ایشیا چائنہ فلیکس کر رہا تھا اپنے مسلز اکنومیکلی اب اس پروجیکٹ کو آلماست دس سال ہو چکے ہیں اور اب جی ٹونٹی سمیٹ کے بعد ایک نیا کوریڈور کے اوپر ایمو یو سائن ہوئے ہیں جس کو کہا جاتا ہے انڈیا میڈل اسٹ یورپین کوریڈور یہ ایک ٹرانسپورڈ اینڈ اکنومک کوریڈور ہے آج کی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ کوریڈور ہے کیا اس کے بننے کے پیچھے ریزن کیا ہے اس کے بینیفیشری کون سے کنٹریز ہیں اور یہ اس کو چیلنجز کون سے فیس کرنے پڑے ہیں اس کے ساتھ ہم اس کو بی آر آئی کے ساتھ کمپیر کرنے ہی کوشش کریں گے کہ کیا یہ بی آر آئی کے اگینسٹ ہے یا بی آر آئی کو کمپلیمنٹ کرتا ہے ساتھ ہم اس کا امپیکٹ پاکستان کے اوپر بھی دیکھیں گے کہ یہ جو دنیا کے اندر جیو پولیٹکس ایک نئے شیپ لے رہی ہے اس کے اندر پاکستان کے لئے کوئی اپورچنیٹی ہے بھی صحیح کے نہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں آپ لوگوں کو پتا چلے گا کہ یہ کاریڈور کیا ہے اور اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں دنیا کے لیے تو سب سے پہلے ہم اس کے بیک گراؤنڈ کو ڈسکس کر لیتے ہیں کئی لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اولڈ سپائس روٹ کو ریوائیو کیا جا رہا ہے جی ہاں بالکل جس طرح اولڈ سلک روٹ کو سی پیک اور بی آر آئی کے ساتھ تعبیر کیا جاتا تھا اسی طرح یہ جو آئی ایم ای سی بن رہا ہے اس کو اولڈ سپائس روٹ کے ساتھ کمپیر کیا جا رہا ہے بلکہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ وہی ریوائیو ہو رہا ہے جو کہ ریڈ سی روٹ کے ذریعے جاتا تھا آپ لوگوں کو میپ کے ذریعے پتا چل رہا ہوگا کہ یہ جو کاریڈور جس کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ کہاں سے گزرے گا میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو پروجیکٹ ہے اس کا مقصد گلف سٹیٹس اور یورپ کو ساؤتھ ایشیا کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے اس کے اندر ظاہر ہے آپ کو نام سے پتا چل رہا ہوگا کہ ٹرانسپورٹ اینڈ ایکنومک کوریڈور ہے تو اس کے اندر ٹرانسپورٹیشن ایکٹیوٹیز جنریٹ ہوں گی اس کے ساتھ ایکنومک ایکٹیوٹیز جنریٹ ہوں گی آپ لوگوں کو پتا چلے گا اس کے بینیفٹس کیا ہیں تو یہ جو ریڈ سی روٹ جس کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں انشین ٹائمز کے اندر تھا اس کا بیسیکلی مقصد یہ تھا تو کنیکٹ رومن امپائرز مارکٹ ویڈ سب کانٹیننٹ اینڈ ایشیا تو وہ لوگ اس روٹ کو یوز کرتے ہوتے تھے ایکنومک ایکٹیوٹیز جنریٹ ہوتی تھی اس طرح تو یہ جو اب کوریڈور بن رہا ہے IMEC جس کو ہم کہہ رہے ہیں اس کا مقصد بھی وہی ہے تو یہ اولڈ سلک روٹ کے مقابلے کے اندر اولڈ سپائس روٹ جو ہے اس کو پچھ کیا جا رہا ہے تو یہ بی آرہی کے مقابلے میں IMEC ایک نیا کوریڈور آرہا ہے جس کے اندر USA جو ہے وہ بڑا زمردست طریقے سے اتنا رول پلے کر رہے ہیں ان کنٹریز کو گلف سٹیٹس کو یورپین نیشنز کو اور انڈیا کو جو کہ آرہی USA کا علائے ہیں ان کو کٹھا ایک جگہ کے اوپر جوڑ ہے ایک پیج کے اوپر لے کے آرہا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ اس سے پہلے دو تین پروجیکٹس USA launch کر چکا تھا جو کہ fail ہو چکے تھے جس کے اندر سب سے پہلے تو B3W تھا build back better world G7 countries نے 2021 کے اندر جب COVID آیا ہوا تھا اس ٹائم یہ B3W جو ہے یہ project launch کیا تھا یہ ایک ambitious project تھا جس کے اندر sustainable development کے اوپر زور دیا گیا تھا لیکن وہ fail ہو گیا unfortunately کیونکہ اس کے اندر کوئی central organization hierarchy نہیں تھی اور وہ B3W کو compete نہیں کر سکا تھا اسی طرح اس نے blue dot network ایک بنایا تھا جس کے اندر USA, Australia اور Japan یہ تین countries نے ملکہ ایک blue dot network بنایا ہوئے جس کے تحت یہ لوگ چیک کرتے ہوتے ہیں جو بھی infrastructure development ہو رہی ہے projects ہو رہے ہیں اس کی certification ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے تاکہ جو investor ہے اس کا پیسہ زائع نہ ہو آپ لوگوں کو پتا ہوگا recently news کے اندر آیا تھا کہ China جو B3W کے تھو مختلف countries کو کرزہ دے رہا ہے وہ almost 5% interest rate کے اوپر ہے جو کہ IMF سے بہت زیادہ ہے یعنی IMF 2% interest rate کے اوپر کرزہ دیتا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ debt trap ہے وہ 5% کے اوپر کرزہ دے رہا ہے جو کہ payback نہیں کیا جا سکتا smaller nations جو ہیں اس کو payback نہیں کرتی تو اس کے مقابلے میں USA اور West نے ملکے even Gulf states نے ملکے IMEC جو ہے project launch کی ہے اب میں آپ لوگوں کو بتا ہیتا ہوں کہ اس project کے دو corridors ہوں گے ایک اس کا northern corridor ہوگا جو کہ land route ہوگا mostly جس کے اندر railway infrastructure بنے گا road network بنے گے UAE سے Saudi Arab اور Jordan اور Greece تک جو ہے یہ ایک railway network اور road infrastructure کا project ہوگا ساتھ ساتھ جو east corridor اس کا ہے جو کہ نیچے کی طرف آتا ہے اگر آپ map کو دیکھیں گے تو اس کے اندر یہاں پہ ports کو develop کیا جائے گا اور انڈیا تک یہ route آئے گا یہ تقریبا 4800 km کا project ہوگا اور اس corridor کو ship to rail network کا نام دیا جا رہا ہے یعنی اس میں ships بھی ہوں گے railway دونوں network use ہوں گے تو یہ ظاہر ہے کہ ship to rail network بن جائے گا ہائفا port جو ہے جو آپ map کے اندر دیکھ رہے ہوں گے یہاں سے اس کو connect کیا جائے گا جارڈن کی طرف اس کے بعد اس کو Saudi Arabia کی طرف لے کے آئے جائے گا پھر اس کو UAE تک لے کے آئے جائے گا اس کے بعد آتا ہے east corridor جس کے اندر انڈیا کو گلف states کے ساتھ ports کے ذریعے connect کیا جائے گا یہ جو نیا project launch ہو رہا ہے اس کو بنانے کی پانچ major وجوہات ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ discuss کروں گا سب سے important اس کے اندر جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بی آر آئی کے اوپر reliance ہے ان countries کا گلف states کا reliance ہے European nations کا ہے اس کو کم کیا جا سکے دوسرا اس کا جو سب سے important factor ہے وہ یہ ہے کہ cost efficient ہوگا اس کے اندر جو trade and development ہوتی ہے جو economic activities ہوتی ہیں اس کی cost کو کم کیا جائے گا جو تیسری اس کی important وجہ ہے وہ یہ ہے کہ reduction in time ہوگا یعنی almost جو swiss canal کے ذریعے traveling time ہوتا ہے جو کہ jam pack ہوتی ہے اس کی بجائے یہاں سے جب trade activities ہوں گی تو 40% reduction in time ہو جائے گی یہ جو trade movements ہوگی جو تھا اس کا فائدہ یہ ہے جو کسی بھی project کے ذریعے ہوتا ہے کہ یہ jobs create کرے گا economic activity جب بھی کسی country کے اندر آتی ہیں تو وہ jobs create کرتی ہیں جو کہ ہم نے CPAC اور BRI کے اندر بھی دیکھا جو کہ سب سے بڑا plus point یہی تھا کہ economic activity generate ہونے کی ویسے jobs لوگوں کو ملی تھی اور جو پانچ فیس کی وجہ ہے وہ سب سے important ہے کہ یہ جو Arab countries ہیں یہ European nations ہیں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ چائنا کے اوپر جو ہم rely کر کے بیٹھے ہیں BRI کے ذریعے یہ reliance کم ہو جائے اور more inclusive projects launch ہونے چاہیے تاکہ ایک option نہ ہو different options اور geopolitically maneuvering آسان ہو سکے اگر ویسے دیکھا جائے تو 6 beneficiaries اس کے بنتے ہیں number one India اس کا beneficiary بنتا ہے وہ تو بنے گئی number two UAE اس کا beneficiary بنتا ہے پھر kingdom of Saudi Arabia وہ اس کی beneficiary بنتی ہے چوتھے number کے اوپر Jordan آتا ہے پھر اسرائیل اس کا beneficiary ہوگا جو کہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں جو recent development ہو رہی ہے اسرائیل جو ہے وہ middle east کے اندر اپنے پاؤں جمار ہے تو اسرائیل اس کا beneficiary ہوگا اور اس کے بعد European nations Europe as a whole اگر ہم کہہ لیں تو Europe اس کا beneficiary ہوگا کیونکہ ایک طرف رشیا یوکرین war چل رہی ہے دوسری طرف چائنہ کا influence بہت زیادہ برڑ ہے تو Europe as a whole اس time piece رہے تو Europe بھی اس کا beneficiary ہوگا لیکن جو سب سے important بات ہے کہ Turkey اس کے اندر exclude کیا گیا تو Turkey کو جو exclude کرنے سے اس project کے اوپر ایک question mark ضرور کھڑا ہوتا ہے کہ کیا Turkey بھی اس کا part بنے گا کیونکہ یہ جو corridor بننا ہے تو اس نے eventually Turkey سے بھی ہو کے گزرنا ظاہر ہے کہ آپ ignore اور تو نہیں کر سکتے جس طرح بی آر آئی بنا اس کے اندر افغانستان اور ایران کے بغیر سی ٹیک اور بی آر آئی تو مکمل نہیں ہو سکتے تو Turkey کی exclusion جو ہے جو اس corridor کا northern route ہے اس کے اوپر لازمی question mark raise کرتا ہے آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے Turkey بھی اس کے اندر participate کر لے کیونکہ who knows یہ جو economy ہے یہ بہت matter کرتی ہے اس کے اندر countries کے differences ایک منٹ کے اندر بڑھ جاتے ہیں تو یہ depend کرتا ہے وقت آنے کے اوپر دیکھیں کہ Turkey اس کے اندر participate کرتا ہے کہ نہیں Turkey کو invite کریں گے already NATO کا member ہے تو اس کو دیکھیں گے Turkey بھی آجے گا اس کے اندر اب ہم بات کر لیتے ہیں چیلنجز کی جو اس corridor کو چیلنجز فیس کرنے پڑے ہیں اور آگے بھی فیس کرنے پڑے گے ہم اس کی discussion کر لیتے ہیں 6 major challenges اس موقع کے اوپر جب میں video record کر رہا ہوں میرے حساب سے یہ 6 challenges جو ہیں اس corridor کو فیس کرنے پڑے سب arrangement اس کے پیسے کون دے گا کون اس کی ذمہ داری لے گا یہ نہیں پتا تھی اس طرح یہ project launch ہو رہے اس کے اندر بھی financial arrangements ہیں وہ unclear ہیں تو یہ challenge itself ہے اس کے اوپر آنے والے وقتوں کے ہوتے ہیں تو ایک swiss canal کا route available ہے جو red sea سے ہو کے گزر رہے جو arabian sea سے red sea اور اس کے بعد mediterranean sea کی طرف جاتا ہے وہ existing trade route already مجود ہے اس route جب آپ نیا corridor بنائیں گے تو cost time یہ ساری چیزیں count ہوگی اور پھر دیکھا جائے کہ کیا یہ viable ہے feasible ہے نیا corridor کے نہیں تو یہ دوسرا بڑا challenge ہوگا کہ کیسے اس کو manage کیا جائے گا تیسرا major challenge یہ ہے time چائنہ نے بی آر آئی کو execute کر دیا ایک ٹریلین ڈالر سے زیادہ کی financing کی ہوئی ہے لیکن جب ہم بات کریں گے اس corridor کی بات کریں گے تو اس کے لئے ہمیں جھانکنا پڑے گا ماضی کے اندر ماضی کے اندر 2021 جس میں نے آپ کو بتایا build back better world جس کو بعد میں rename کر دیا گیا تھا partnership for global infrastructure and investment کے نام سے اس کو rebrand کر دیا گیا تھا لیکن پھر بھی وہ practicable نہیں تھا دنیا کے اندر execute نہیں ہو سکتا اور وہ ایک failure ثابت ہوا اسی طرح blue dot network ہم بات کر رہے ہیں تو وہ exist تو کرتا ہے لیکن اس طرح BRI کو compete نہیں کرتا تو یہ ہمارے پاس ماضی کے اندر کچھ مثال بھی موجود ہیں کہ جب ایسا کوئی ایمیشیز project democratic country نے شروع کی ہے تو اس کے اندر ظاہر question ریز ہوتے ہیں سینٹ ہیں تو نوٹ برکس کے platform کو بیچ میں involve کر لیا جاتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ کمپلیمنٹ کر جائیں بی آر آئی اور آئی ایمیشی پھر اس چیلنج کو ٹیکل بھی کیا جا سکتا ہے تو ہم آئی ایمیشی کو بی آر آئی کے ساتھ کمپیر کر دیکھ لیتے ہیں چائنا نے بی آر آئی کے تھو almost 1 ٹریلین ڈالر کی دنیا کے اندر آئی ایمیشی ابھی اس نے سٹارٹ ہونے لیکن اگر ہم دیکھیں تو جو ساؤت ایشن ریجن پرٹیکلرلی اس کے اندر بی آر آئی کی بات کرتے ہیں تو چائنا was the only پیوٹ لیکن اب اس پروجیکٹ کے آنے کے ساتھ ساؤت ایشن کنٹریز میڈل اسٹرن کنٹریز اور یورپ ان کو ایک نئی آپشن ملے گی یعنی ان کے پاس آپشن ہوگی چائنا کی طرف بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو آل انکلوسیف کی بات کر رہا ہوں کہ ان کنٹریز کے پاس اوپورچنیٹ ہوگی کہ یہ دونوں سائٹ کے اوپر پارٹ آف بی آرائی اور آئی ایمی سی کے بات دی گلوبل کراس روڈ کراس روڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس دونوں آپشن آوپشنز آویلیبل ہوں گی وہ ایک پیوٹ بن جائے گا میڈل ایسٹ ایک نیا پیوٹ بننے کلیے جا رہے اس کی مثال میں اس طرح دے سکتا ہوں کہ سعودی ریبی ہے 2030 کا وین جو اس کا چل رہے ہے محمد بن سلمان کا اس میں نیام دلائیٹ دیٹ پروجیکٹ اس ویل اس سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے اگر یہ پروجیکٹ آئی ایم اس بن جاتا ہے بی آر آئی کی کچھ نا کچھ تو ایپورٹنس کم ہوگی کون سے کوریڈور کو جوائن کریں دونوں کو بھی کر سکتی ہیں لیکن بلیک ملنگ کی اپشن ہی رہے گی تھا چار سو ارب ڈالر کا وہ بی آر آئی کا حصہ تھا تو چائنا کا انفلوئنس تھا جس کی وجہ سے سعودی عربیہ اور جو ایران ہے ان کے درمیان ریکنسیلیشن ہوئی تھی اور اگر ہم موجودہ صورتحال دیکھیں آئی ایم ایسی کو دیکھیں یا آئی ٹو یو ٹو کو دیکھیں جس کے بارے میں نے آپ پیشلی ویڈیو میں بتایا تھا میڈل اس ٹو کو اگر ہم ڈس کر یں پتا چلے گا کہ ریسنٹ لی اسرائیل اور سعودی عربیہ کے درمیان مفاہمت کرائی جا رہی ہے ایسی اس کے اندر رول پلے کر رہے سکتا سعودی عربیہ اور ایران اس کے لیے چائنہ نے ریکنسائل کر رہا ہے تو ایسی کیسے پیچھے رہ سکتا ہے تو آپ لوگوں سے اس کو انڈو پیسیفک کے اندر کنٹین تو نہیں کر پا رہا لیکن اس نے سوچا کہ اگر میں کچھ کنٹریز کو چائنہ کے پروجیکٹ کی پیچھ کر دوں تو چائنہ کو وہاں سے کنٹین کیا جا سکتا ہے چائنہ کی اکنومی گروت کو روکا جا سکتا جب جب نیشن سٹیٹس کا چائنہ کے اوپر ریلائنس کم ہوگا تو چائنہ لیڈرشپ پوزیشن کی طرف اتنی آسانی سے نہیں پہنچ سکے گا یہ ایک کسی کی موو ہے USA کی West کی Middle Eastern nations کی اور انڈیا کی اس کے اندر میں سب سے بڑا credit انڈیا کو دینا چاہوں گا جس نے اس چیز کے اندر بڑا زبردست قسم کا play کی ہے رشیہ یوکرین وار کے اندر بھی نیوٹرل سٹینس لے کر رشیہ کے ساتھ بھی کھڑا ہوئے یہ نیا کوریڈور بھی لے کے آگیا سعودی عربی اور تقریبا سو ارب ڈالر کی آئل ریفائنری انڈیا کے اندر لگا رہے ہیں تو کہاں گئی مسلمانیت عرب نیشن کے لیے میں بات کر رہا ہوں اور کدھر گیا فلسطین کا مسئلہ تو میں پاکستان کی پوزیشن کیا ہے کیا ہونی چاہیے اور کس طرح پاکستان اس کے اوپر رییکٹ کر رہے کر بھی رہے کے نہیں یہ ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر دیکھیں گے اس کو دیپلی انیلائز کریں گے اس بدلتی سیچویشن کو بی آر آئی کے پرسپیکٹیو میں بھی اور آئی ایم ای سی کے پرسپیکٹیو میں بھی ان دونوں کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ